بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ ملک ناصر محمود پاک انٹرنیشنل بزنس پوموشن کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ سے کچھ ایک تو اپنے پرائمینسٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک ہمبل ریکویسٹ اور آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن بھی اس سے ملے گی اور ہم جو ہے وہ شاید بہتری کی طرف کچھ ہمیں مائل ہوں یا ہمیں کچھ ہمارے جو معاملات ہوں اس میں بہتری آئے تو میں یہاں کچھ پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں میں نے بہت سارے دنیا کے ملکوں میں ٹرائول کیا ایشن کنٹریز میں تائی لینڈ ملیجیا سنگاپور ہانگ کانگ چائنہ ویتنام ان کنٹریز کے اندر ہمارے جو ہے وہ امبیسیز کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ یورپین کنٹریز میں ہے جیسے جرمنی ہو گیا پولینڈ ہو گیا فرانس ہو گیا یہاں ترکی کے اندر تو ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ امبیسیز کی حوالے سے ہے کہ یہ بہر بیرونی دنیا میں کیا کام کر رہی ہیں اور ان میں کیسے ایمپرویمنٹ آ سکتی ہے کون لوگ ہیں جو کہ اور ہمارا جو ایمیج ہے پاکستانیوں کو بیرونی دنیا میں وہ کیسا ہے تو سب سے پہلے تو ایک میں یہ شکایت کروں گا کہ ہماری جو گورنمنٹس رہی ہیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بے لگام رکھا بیرونی دنیا میں جیسے بھی ہے وہ لوگ پہنچے یورپ میں تو آپ کو پتا ہے پچھلے تیس سال سے جو لوگ ہیں وہ الیگل جا رہے ہیں کچھ رست میں مر جاتے ہیں کچھ سمندر کے رستے جو ہے وہ اور کچھ لوگ بائی لینڈ جو ہے وہ کراس کرتے ہیں تو بہت سارے ایشیوز ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک سو چار لوگ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی میں دوب کے وہ ہلاک ہو گئے اسی طرح جو میڈل ایسٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے جو ہے وہ لیبر طبقہ ہے وہاں پہ یو ای میں ہے سعودیہ میں ہے تو یہ جو امبیسیز ہوتی ہیں بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا یہ بیرونی ملک میں اپنے ایک مملکت کا حیثیت رکھتی ہیں اور جو بھی امبیسیٹر ہوتا ہے جو وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس کنٹری کے اندر اپنے لوگوں کا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اس کی رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک لا کے مطابق یا ان لوگوں کو ہدایت کرے یا ایسی پولیسیز گورنمنٹ کو بتائے کہ وہ مرتب کریں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ بہتری ایک طرف جائیں کوئی لوگ اگر پرابلمز میں تو ان کو ہدایت کی جائے ایسی چیزوں کو پرموٹ کریں کہ اپنے ملک کے ٹوریزم کو پرموٹ کریں اپنے ملک کی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ اور اچھی چیزوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے جس سے کہ بیرونی دنیا میں ایک اچھا امپریشن جاتا ہے اور آپ کے ملک سے لوگ جو ہے وہ خود بخود آکے ایکسپورٹ کرنا شروع جاتے ہیں انفارچنٹلی پچھلے پچیس تیس سال سے میں نے جو ٹرائول کے دوران میں نے دیکھا اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہے ہماری امبیسیز جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہیں کسی بھی امبیسی میں چاہے آپ چائنہ میں چلے جائیں چاہے آپ ہانگ کانگ میں چاہے تھائی لینڈ میں ملیجیا میں تو وہاں پہ ایک انفرادی طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے وہ وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں اور وجہ یہ ہے ہماری جتنی بھی یہ پولیٹیکل یہ پچھلی حکومتیں رہی ہیں تو انہوں نے صرف اپنے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ سیٹیں مذرہ دیں اور اس میں ان لوگوں نے یہ تمیز نہیں کی کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے جو لوگ اس چیز کے قابل ہیں جو لوگ اپنے ملک کو پرموٹ کریں گے تو ان لوگوں کو وہاں پہ تائینات کیا جائے اس کی بجائے وہاں پہ ایسے لوگ جو صرف ایک سفارش یا اپنے پارٹی ہونے کی وجہ سے یا ایک پولیٹیکل افیلیشن ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ رہے اور ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ جو ہے اگر دوسری کنٹریز میں دیکھیں میں نے پولینڈ میں دیکھا ہے اس کے علاوہ یو ای میں دیکھ لیں آپ جو انڈیا یا دوسرے کنٹریز کی جو امبیسیز ہیں تو وہ اپنے ملک کی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کو کرتے ہیں لوگوں کو کچھ رسکشن بھی ہیں کچھ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ہماری انفرچنٹلی نہ ہی کوئی پروفیشنل بندہ نہ ہی کسی کو کوئی اس سوارے میں علم اور اپنے آپ کو بس ایک وہ مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے جو اینا وہ سٹیٹ اپ بھی اگے میں جو ہے وہ درست کرنے کے لیے لوگ جو کام کرتے رہے تو ملک کے لیے ایسے پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ آپ کسی بھی کنٹری کے اندر آپ ایسے لوگ تائینات کریں جو کہ ملک کو فائدہ پہنچانے والے ہوں وہ پروفیشنل ہوں ملک کے اندر ٹوریزم لے کے آئے اگریسی والی وہ ان کو پیشن ہو اس چیز کا اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو پولٹیکل اس سے یہ نتائج یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ ایک ملک ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے پچھلے تیس سالوں سے جہاں پہ جو لوگ اللیگل انٹریل پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں اللیگل نہ صرف داخل ہو رہے ہیں ایران کے تھو یہاں پہ ترکی میں بلکہ ترکی سے آگے کچھ لوگ یہاں پہ سروائیول کے لیے فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں کوئی بندہ کام نہیں کرتا اتنی بیگار جیسے کم پہتا ہے اس طرح کی جابز کرتے ہیں بارہ چودہ سو لیرہ میں یہاں پہ نارملی جو آپ دیکھیں تو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو جو ہے لیرہ جو لوکل ہیں وہ یا دوسرے لوگ لیتے ہیں جہاں پہ یہ لوگ پچاس لیرہ پہ کام کر لیتے ہیں تو یہ ایک بیگار ایسے سروائیول کے لیے یہاں سے لوگ آگے پھر بھاگ کے جاتے ہیں پھر وہاں پہ جو نام ہمارا جو ہے روشن ہوتا ہے اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی دوسرے ملک کا بندہ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے لیکن اصل میں یہ نہیں ہوتا ہم لوگ خود ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو بات کا موقع ملتا ہے آپ دنیا کے سامنے کیسے اپنے آپ کو عزتدار ثابت کر سکتے ہیں جب آپ کے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں جب لوگوں کی آنکھیں تو کھل ہی ہوتی ہیں لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز پیپر میں آ رہا ہوتا ہے ایک شپ ہے اس میں پاکستانی بندے جو ہے وہ ڈوب کے مار جاتے ہیں یا کراس کرتے ہوئے بارڈر مار جاتے ہیں ایران کے رستے آ رہے ہیں وہاں پہ یہ بری حالت ہے تو آپ کا ایمیج کیا جاتا ہے دنیا کے سامنے آپ کا ایمیج جو ہے وہ بہت برا جاتا ہے دنیا کے سامنے اور وہ لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے آپ کے چاہے جتنے بھی وہ ایک گورنمنٹ لیول پر ان کی دوستی ہوگی یا آپ سے ان کو مفاد بھی ہوگا لیکن پھر بھی وہ دل میں یہی سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں اپنی عزت کروانے کے لیے آپ کو اچھے کام کرنے اچھے کام کیسے کرنے بیرونی ملک میں اگر اچھے لوگ تائنات ہوں گے یہ ان لوگوں کو نصیت کریں گے یا ان پر پولیسیز بنائیں گے کہ یہ لوگ ایسا نہ کریں جو لیگل آتے ہیں ان کو ایک جانچ پر تال کریں اور ان کو چیک کریں ایک رسپانسبلیٹی اپنی محسوس کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی جب لوگ جو وہ لیگل طریقے اختیار کریں گے یا دور دوب لیگل طریقوں کے لیے کریں گے تو یہ بیرونی دنے میں یہ مرال ہمارا جو ہے غلط ختم ہو جائے گا ہمیں لوگ عزت سے کہیں گھسنے دیں گے جو لیگل لوگ بزنس مین ہیں وہ لوگ بھی ان کے لیے بھی ایشو بنا ہوتا ہے وہ لوگ ویزوں کے چکروں میں بڑھے رہتے ہیں انہوں نے بزنس کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو لوگ جو لوگ صحیح نہیں ہیں جو لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں ان کی وجہ سے ایسے دوسرے لوگ جو بچارے اوڑیجنل جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ایک اس وقت یہ گورنمنٹ کو یہ سٹیپس لینے ہیں مجھے پتا ہے کہ بہت سارا پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں ہر بندہ ہرک مطلب سارے کام ایک ہی وقت میں نہیں کیا جا سکتے اتنا بگڑا ہوا ہمارا جو ہے کنٹری ہے پچھلے تیس چالیس سال سے اتنا بگڑ چکا ہے کہ کسی نے کوئی رسپانسیبیلٹی لیے ہی نہیں جو لیسٹ کنٹری ہیں دنیا میں کمبورڈیا تک آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے تھوڑا 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 ورک کیا اور آج جناب وہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ خوبصورت صفائی ہر چیز جن کا نام ہی کوئی نہیں جانتا ہمارا ملک سپر پاور بان چکا ہے اس کے باوجود دیکھیں لاہور سے کراچی آپ بیٹھ کے جائیں تو آپ کو جس سٹیشن پہ آپ روپے کی گاڑی وہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گندگی کا ڈھیر نظر آئے گا وہ سارا اٹھا کے وہاں پہ ایک خوبصورتی کے لیے آپ کو ٹورس جاتا ہے تو کیا چیز دیکھے گا وہاں پہ تو بھائی کم از کم اپنے ملک کے صفائی میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا جو اداریاں وہ صفائی تو کروائیں کم از کم اور چیزوں کو بہتر کریں امبروف کریں اور اتر بیرونی دنیا میں آپ اگر بہتری لے کے آئیں گے پروفیشنل لوگ جو پروموٹ کریں گے اچھی چیزوں کو جو بزنس کو ایکسپورٹ کو ہماری ٹورزم کو کریں گے ایسے مختلف جو ہے وہ ایک طریقے ہوتے ہیں جو کہ سکھائے جاتے ہیں جو لوگ بیرونی دنیا میں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے تو وہ لوگ جب پروموٹ کریں گے تو خود بخود ہمارا امیج اچھا جائے گا لوگ وہاں سے ایکسپورٹ کرنا امپورٹ بھی کرنا جو ہے وہ پسند کریں گے ٹورزم کے لیے بھی جائیں گے دلچسپی لیں گے وہاں پہ تو اس سے لوگوں کو خوشالی ہوگی خود بخود وہاں پہ روزار کھل جائیں گے اور لوگوں کو یہ جو ہم لوگوں کا جو اس وقت ایک گلے شکوے اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ایک گورمنٹ آتی جاتی ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے تو یہ چیز ہماری جو ہے نا یہ ختم ہوگی ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا اپنے آپ کو درست کرنا ہے اب ہر معاملے میں تو میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کریں اور یہ گورمنٹ تک پہنچے یہ ایسی پالیسیز بنائیں ایسی چیزیں جو ہے سامنے لے کے ہیں کہ بیرونی دنیا میں ایمیج بہتر ہوگا تو اپنے ملک میں آپ کا ملک جو ہے وہ اس کا ایمیج دنیا میں بہتر ہوگا اس سے ایکسپورٹ بڑھیں گی آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے آپ ویلدی ہوں گے آپ کا ملک جو ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ موسیقی